اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار اور چھٹ پٹ بننے والی ریسپی چکن بریانی کی شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس ریسپی کے لیے ہمیں جن جن انگریڈینز کی ضرورت ہوگی چلیں آئیں وہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے فری میں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے چار کپ باسمتی چاول لیے جن کو میں نے تین چار بار پانی میں اچھی طرح دھو کر تیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیا ہے اب یہاں پر میں ایک برطن میں ایک کپ آئل کا شامل کروں گی جس میں ہم اپنے چکن کو فرائی کریں گے چکن جو میں نے لیا ہے وہ ایک کلو لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح ساف کر لیا تھا یعنی اس کے اوپر سے چربی وغیرہ ہٹا کر ساف کیا اور اچھی طرح پانی سے دھو لیا ہے چکن کو گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائی کرنا ہے اس میں آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن پر بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے ایسا ہی کلر ہمیں چاہیے ہم نے ہر طرف چکن کو ہلاتے ہوئے بہت اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے تو جس طرح کا کلر ہمیں چاہیے تھا ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے اب اگلے سٹیپ میں ہم بریانی کا مسالہ تیار کریں گے جس کے لیے میں نے تین درمیانے سائز کے پیاز لیے اور ان کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے چار درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لے کر ان کو بھی باریک کٹ لیا ہے پیاز اور ٹیمارٹر ڈال لینے کے بعد اب میں اس میں ایک کھانے کا چمت چوبڑ ہری مرچیں اور ایک کھانے کا چمت چوبڑ ادرکہ شامل کر رہی ہوں آپ ان دونوں کی پیسٹ بنا کر بھی شامل کر سکتے ہیں اب مسالے کو گلانے کے لیے میں دو کپ پانی کے ایڈ کروں گی اور فلیم کو جو ہے ہم نے میڈیم پر رکھ کر آٹھ سے دس منٹ کے لیے ککر کا ڈھکان لگا کر دم لگا دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا کتنا اچھا گل چکا ہے اب ہم اسے چکر میں شامل کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہوئے جو بریانی کے باقی کے سپائسز ہیں وہ بھی باری باری کر کر اس میں شامل کرتے جائیں گے اب اس میں میں سب سے پہلے نمک ایک کھانے کا چمچ یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور لال مرچوں کا پوڈر ایک کھانے کا چمچ یا پھر یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ آمچور پاوڈر یعنی ڈرائی منگو پاوڈر وہ بھی ایک چائے کا چمچ اور یہاں پر میرے پاس چار کھانے کے چمچ بریانی مسالہ ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں آدھا کپ کچھ کالو بخارہ جس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا شامل کر دوں گی اس سے بریانی کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست آئے گا اور ہماری بریانی بہت ہی مزیدار بنیں گی سب چیزوں کو ہم نے مسالے میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں ایک چتھائی کپ دہی کا شامل کروں گی دہی ڈالنے سے سب چیزیں مسالے میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی جس سے بریانی کا ذائقہ کئی گناہ بھڑ جائے گا اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب اسے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے اب یہاں پر ہم اپنے چکن کو گلنے کا ٹائم دیں گے جو کہ بیس سے پچیس منٹ میں ہمارا چکن بہت اچھا سا گل جائے گا اور فلیم کو ہم نے میڈیم پر رکھنا ہے جب تک ہمارا چکن پک رہا ہے تب تک دوسری طرف ہم اپنے بریانی کے جو رائس ہیں وہ بوائل کر لیں گے جس کے لیے میں نے آٹھ سے نو گلاس پانی کے لیے ہیں اس میں چار کھانے کے چمچ نمک کے شامل کروں گی میں نے پرفیکٹ کونٹیٹی آپ کو بتائی ہے جس سے بریانی کے رائس جو ہیں بلکل بھی پھیکے نہیں بنیں گے اور نہ ہی نمک کی مقدار اس میں زیادہ ہوگی چار کپ چاولوں کے ساتھ چار کھانے کے چمچ نمک بہت ہی مناصب ہے اب اس پانی میں میں چند سپائسز اور ایٹ کر رہی ہوں جیسے کہ بڑی لیچیاں دو تین عدد اور ایک دو عدد دالچینی چند لونگ اور بادیان کے ایک دو پھول جو ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ جو سرکے کی ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب جو سوک کی ہوئے یا بھیگے ہوئے جو چاول تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور برتن کو اپنے اچھی طرح سے ساف کرنا ہے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے فلیم کو ہم نے میڈیم سے ہائی پر کرتے ہوئے بریانی کے چاولوں کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے بوائل کر لینا ہے اور جب ہمارے چاول ایٹی پرسنٹ گل جائیں گے تب ہم نے چاولوں کو سٹین کر لینا ہے اب چاولوں کو بوائل ہوتے ہوئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم چاولوں کو چیک کر لیں گے چاول ہمارے ایک دم بہترین گل چکے ہیں ہمیں اتنے ہی گلے ہوئے چاول چاہیے اب ہم انہیں سٹین کر لیں گے اور یہاں پر ہمارا بریانی کا مسالہ جو ہے وہ بھی بہترین تیار ہو گیا ہے اس کی چکن کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کتنا زبردست گل چکا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی کا کلر جو ہے وہ کتنا بہترین آیا ہے اس ٹیپ میں ہم بریانی کی تہہ لگائیں گے پہلی لیئر میں میں نے چاول بچھائے ہیں چاولوں کے اوپر اب ہم بریانی مسالہ جو ہم نے بنایا تھا چکن کا وہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح ہر طرف چاولوں پر پھیلا دیں گے تاکہ ہر طرف مسالہ جو ہے اچھی طرح سے چاولوں میں آئی اوپر اس کے چاولوں کی ایک اور تہہ لگا رہے ہیں اب جو چاولوں کی اوپر والی تہہ ہے اس کو ہم مسالے پر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے بریانی کو اور بھی زیادہ خوشبودار اور ذائکے دار بنانے کے لیے یہاں پر میرے پاس پدینے کے چند پتے ہیں جن کو میں بریانی کے اوپر ڈا رہی ہوں جس سے اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار بنیں گا اور ساتھ ہی یہاں میرے پاس ییلو فوڈ کلر ہے جس سے ہماری بریانی بہت ہی کلر فل بنے گی آپ اورنج کلر بھی لے سکتے ہیں یا پھر ییلو اور اورنج کو مکس کر کر بھی بریانی میں شامل کر سکتے ہیں اب بریانی ہماری ہو گئے یہ کمپلیٹ اس کو اب ہم دم پر لگا دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر دس منٹ گزر جانے کے بعد ہماری بریانی میں بہت اچھا سا دم آ گیا ہے پورے کچن میں بہت ہی پیاری بہت ہی مزیدار سی خوشبو جو ہے پھیل چکی ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ چاول جو ہیں کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں ایک دم الگ الگ ایک ایک چاول بنا ہے کھلا کھلا چاول بنا ہے اور یہ دیکھنے میں دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کی بریانی کیسی تیار ہوئی تو دیکھا آپ نے ہم نے کتنی زبردست تھی بریانی جھٹ پٹ سے تیار کر لی اس بریانی کی مزیدار بات یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ تیار ہوتی ہے اتنی جلدی کھائی بھی جاتی ہے گھر میں چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو بہت ہی پسند ہے تو انشاءاللہ آپ جب ٹرائی کریں گے اسے بار بار اسے بنانا چاہیں گے یہاں پر تھوڑا سا میں چابلوں کو گارنش کر رہی ہوں وائل ایک کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے اور شیئر کی جاتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ تینک یو فر ووچنگ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ